ان کے لبے رنگی کی نتھابریں تھی جس نے شاداب حسین ہے معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی مسجد میں معاملہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب لوگ جمعہ کی نماز کے بعد نوافل ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں کچھ لوگ صلات و سلام بہت تیز آواز میں بلند آواز میں پڑھنے لگتے ہیں اور امام صاحب بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو اس سے ان کی نفل نماز پہ اور دیگر نمازیوں کی نفل نماز پہ فرق پڑھتا ہے یعنی اس میں دھیان تھوڑا سا سلام کی طرف جاتا ہے نماز سے تھوڑی توجہ ان کی ہٹتی ہے تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں ایسی صورت میں اس طرح سلام پڑھنا کے دوسرے نمازیوں کو ڈسٹرب ہو کے جائز ہے یا نا جائز ہے لیکن سلام کا پڑھنا تو متلقا یہ مستحب ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر بلفرض نہ پڑھا جائے تو اس میں کوئی حرض والی بات ہے لیکن پڑھنا چاہیے اور جہاں رواز ہے عام ہے وہاں تو جاری رکھنا بھی چاہیے مگر جیسا آپ نے کہا کہ اگر سلام پڑھنے سے کسی کی نفل نماز میں خرابی پیدا ہوتی ہے یہ اکثر نمازی مسجد میں موجود ہے اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں صلی اللہ علیہ وسلم میں تھوڑا ایک دو منٹ رک جائے جائے یعنی تھوڑا ایک دو منٹ میں ان کی نمازوں کو مکمل ہونے دیا جائے اس کے بعد ہی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے اب رہا یہ کہ امام صاحب اس میں شامل ہوتے ہیں اور آپ نے بتایا کہ امام صاحب کو یہ بات معلوم بھی ہے ان کو بتایا بھی کہ اس طرح نفل نماز پڑھتا ہے وہ ڈسٹراب ہوتا ہے تو امام صاحب کو چاہیے کہ اس وقت یعنی وہ ایک یا دو منٹ کے بعد ہی سلام پڑھیں اور جمعہ کے خطبے میں یہ مسئلہ بھی بلکل واضح کر دیں کہ بھئی اگر کوئی شخص اس طرح سے نماز پڑھ رہا ہے کہ اب اس کی نفل نماز پوری نہیں ہوئی تو اس کے قریب میں صلاح و سلام پڑھنا یہ درست نہیں ہے ویسے بھی اکثر مسجدوں میں تو حساب یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں اس وقت ہی سلام شروع کیا جاتا ہے لیکن کیونکہ اپنے سوال کے تو ظاہر ہے کہ آپ کے مہاں ایسا ہوتا ہوگا شاید جلدی شروع ہو گیا ہو تو ایسی صورت میں نماز میں خلل پڑے گی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور کی چیز ہے نمازی کے پاس بیٹھ کر بلند آواز سے قرآن مقدس کا پڑھنا بھی منع ہے یعنی قرآن کو اتنی بلند آواز میں پڑھنا کہ نمازی کی نماز میں خلل ہو یہ بھی بالکل منع ہے اللہ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فازل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے فتح و رضویہ گندر ایک سوال ہوا کہ جمعہ کی نماز میں لوگ سورہ کہف پڑھتے ہیں بلند آواز سے پڑھتے ہیں سب لوگ مل کر بیٹھ جاتے ہیں اور ایسے میں جو نفل نمازی پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی نمازوں میں خلل پیدا ہوتی ہے اللہ حضرت نے فرمایا کہ بے شک قرآن مقدس کو پڑھنا بلند آواز کے ساتھ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے مگر اس طرح پڑھنا کہ جو تلاوت مستحب ہے وہ بے شک نفل نماز سے افضل نہیں ہے تو نفل نماز تلاوت مستحب سے افضل ہے لہذا اس طرح پڑھنا قرآن پاک کا بھی منع ہے کہ جس سے نماز ہی نماز میں خلل ہو تو اب آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب نفل نماز کوئی شخص پڑھ رہا ہو تو اس کے پاس بیٹھ کر قرآن بھی تنی تیز پڑھنا ہے کہ اس کی نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے تو ظاہر سے بات ہے صلاة و سلام بھی ایک دم شروع کر دینا ہے نماز کے بعد تو اس کی کوئی جائز کی صورت نہیں ہے بلکہ ان کے اگر نماز خراب ہوگی تو یہ لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے پھر ان کو چاہیے کہ ایک آدمی لیٹ کی تحقیر کر لیں سلام پڑھنے میں جتنی دیر سب نفل سے فارغ ہو جائیں گے اگر زیادہ تعداد مسجد میں دکھ رہی ہے کہ نمازیوں کی نماز پڑھ رہی ہے تو ایسی صورت میں ایسے کرنا چاہیے کہ روک جانا چاہیے اس سے دوسروں کو کہنے کا موقع بھی نہیں ملے گا باہر سے مسافر بھی آتا ہے نماز پڑھنے تو اس کی بھی ایک طریقے سے اس کے دل میں بدگمانی پیدا ہوگی کہ یہ سلام پڑھنے انہوں نے ابھی سے شروع کر دیا دوسروں کی نمازیں خراب ہو گئیں تو جہاں پہ قرآن پڑھنا بھی نمازی کے پاس منا ہے تو ظاہر سے باتیں ہیں وہ سلام پڑھنا بھی منا ہے اور اگر یہ بھی سوال تا اللہ ذرہ سے آیت کا پڑھنا زیادہ افضلے بلند آباس سے نفل افضلے تو فرمایا کہ نفل نماز بے شک افضلے تلاوت مستحب سے تو ظاہر سے بات ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی فرض واجب نہیں ہے اور جو شخص نفل نماز پڑھ رہا ہے اگرچہ وہ نفل ہے لیکن قائدہ نفل کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی کسی شخص نے نفل کی نیت باندھی وہ نماز اس پہ واجب ہو جاتی ہے تو اب اس کو یہ توڑنے ہی سکتا صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بیچ میں بھی چھوڑنے چاہے تو یہ شروع سے لے کر آخر تک مطلقاً واجب نہیں ہے تو امام صاحب کو شریعت کا یہ قائدہ بھی سمجھنے چاہیے کہ جیسے شخص نے نماز کی نیت کر لی اب اس پہ ہی دو رکعت نماز جو کہ نفلتے اب اس کو مکمل کرنا واجب ہو گیا اب یہ اس کو توڑنے سکتا تو ظاہر سے بات ہے کہ اس کی اہمیت نماز میں داخل ہوتے ہی نماز کی اہمیت بڑھ گئی جب نماز کی اہمیت بڑھ گئی تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے اس کی نماز میں خلق پیدا کرنا ہے درست نہیں لیکن اکثر مسجدوں میں ایسا ہوتا نہیں ہے بہت ریر چانس ہوتے ہیں اس طریقے سے ورنہ تو یہ ہوتا ہے کہ سب کو نماز جب فاری ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہی کھڑے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کی مسجد میں جلدی کھڑے ہو رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ایسا نہ کرو اور امام صاحب کو بھی جمعہ کے خطبے میں اس چیز کو واضح کر دینا چاہیے لوگوں کو کہ بے صلات و سلام ایک اے دو منٹ کی اور تاخیر سے پڑھ لیا جائے تاخیر سے پڑھ لیا جائے